محکمہ موسمیات نے بلوچسان کے چھائے ڈویئنز میں شدید بارشوں اور سلاب کی وارننگ جاری کر دی محکمہ موسمیات نے یوب نصیر آباد سبی اور لورا لائی میں آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں اور انچے درجے کے سلابی ریلوں کی پیش کوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے کلات اور مکران ڈویئنز میں آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران انچے درجے کے سلابی ریلوں کی پیش کوئی کر دی موسیقی ملک بھر میں مانسون کے طاقتور سپنل نے تباہی مچا دی ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا سیلاب سے سینکڑ مکانات اور اسپتال تباہ ہو گئے سکھر میں بارشوں کا ستتر سالہ ریکارڈ چھوٹ گیا دو سن نبی ملیمیٹر بارش نے سکھر کو جبو دیا گیگر پلچستان نے سیلاب میں تباہی مچا دی ہنزا گو جال اسطور گزر شدید متاثر ہوئے جبکہ گان مکورہ کشنوٹ میں بینک سمیت بیس ازائد گھر تباہ ہو گئے ہنزا میندینالوں میں تغیانی اور سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہنزا نگر کے درمیان مختلف وقامات پر سڑکے لینڈ سائیڈی کے باعث پندھونے سے سینکڑوں سے آفاز گئے دوسرانی پلچستان کے بارشوں سے نگرالوں میں تغیانی آگئی کل عبداللہ فرشین اور زیارت میں سیلابی ملیوں سے پسنوں کو شدید نقصان ہو جائے گھوٹکی میں اوباروں کے قریب بس اور ٹریلر کے درمیان خوف نہ اکتہ ساتھوں میں آٹھ مسافر جان بہق جبکہ ساتھ زخمی ہو گئے موٹر بے پولیس کے مطابق حادثے کا شکار مسافر بس پنجاب سے کراچی جا رہی تھی کہ گھوٹکی میں اوباروں کے قریب موٹر بے ایم فائپ پر حادثہ بیش آیا جان بہق افراد میں دو خادین اور دو بچے بھی شامل ہیں حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں تمام زخمیں کی حالت تشویشناک ہے پولیس اور ریسکیو ٹھیووں نے ناشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا موٹر بے پولیس کے مطابق بارش کے باعث ریسکیو میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ادھر لیاقتپور میں بستی نوناری کے قریب آئل ٹینکر ریپیرنگ کے لیے کھڑے ٹریلر سے جا ٹکرایا حادثے میں چار افراد شدید زفتی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا گلگت میں ڈیم مزدروں کی گاڑی بے کاب روکر دریائے گلگت میں جا کری جس کے نتیجے میں پانچ افراد جانوک ہو گئے مزدور ڈیم سائٹ میں رکام کرنے کے لیے جا رہی تھے کہ کاری ہاتھ اسے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت پانچ افراد جان کی بات ہنار گئے مقامی نزاکاروت مدد سے جانوک افراد کو نکال لیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ انسانیت کے خدمت ہمارا منچور اور نصب لائن ہے انسانیت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ دنیا بھر میں انسانیت کے خدمتگاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں انسانیت کے خدمت کا عظیم مقصد قوموں کی ترقی کے راہ پر گامزن کرتا ہے انہوں نے کہا کہ خدمت میں مصروف تمام ریسکیورز، ڈاکٹرز، نرسز، اندادی کارکنان کو سلام پیش کرتی ہوں انسانیت کے خدمت کو عبادت سمجھتی ہوں عوام کے خدمت کے لیے تعلیم، صحت اور فلاحی منصوب اولین ترجیح ہیں ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کے خدمت کے لیے پاکستان کا پہلی ائر ایمبلنس پراجیکٹ لانچ کیا انسانیت کے خدمت کے عظم کو نبھاتے ہوئے ہسپتال اور مراکز سہت کی اپگریڈیشن چلو کی فیل ہسپتال، کلینک اور ویلز اور مفتدویان تحلیز پر پہنچائے جا رہی ہیں ایشیائی ترقیاتی میکنی ویال سٹیٹ سیکچر میں ٹیکس ریفارمز اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ایڈیوی کے مطابق اپن پلوٹس پر چھ سال بعد ٹیکس استثنہ ختم اور پروپرٹی ڈیولپمنٹ پر ٹیکس استثنہ ہونے کے باعث منفیکچرنگ اور ایگری بزنسز میں سرمایہ کم ہو رہی ہے منفیکچرنگ اور ایگری بزنسز میں سرمایہ کاری نہ ہونے گروت اور پیداواری میں رقابت کا سبب ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ غیر منقولہ پروپرٹی کی فروت اور سرمایہ کاری پر سٹینڈڈ ٹیکس آئیت کی آزانا چاہیے پروپرٹی ڈیولپمنٹ پر ٹیکس مرات دے کر حکومت کو ریوینیو سے محروم رکھا گیا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارن نے کہا کہ رہو فزن کے بھارتی روابت سے پیٹی آئی کا ملک دشمن ایجنٹا بے نقاب ہو گیا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارن نے پیٹی آئی رہنما کے غیر ملکی دشمنوں سے روابت پر رتعمل میں کہا کہ فیض نیازی گٹ جوڑ نے پاک فوج مقالف بیانی بھی مل کر چلائے تاکہ ادارے میں تقسیم کا تاثر دیا جائے اطاولہ تارن نے کہا کہ پانے پیٹی آئی اور فیض حمید کے گٹ جوڑ کے معاملات مشرقی بارڈر کے پار پاکستان مقالف جذبات رکھنے والے صحافیوں سے پیٹی آئی کے روابت اور مغربی بارڈر کے ذریعے فتنہ تلخارج کو واپس لانے کے فیصلے ملک دشمنی کی بہترین مثال ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند فارن فنڈٹ جماعت نے پہلے سائفر کے ذریعے ملک کے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا بیپاقی وزیر عوندان میر حسین نے کہا ہے کہ پیٹی آئی اور ملک دشمن قوتوں کی آلہہ کاربند کر انتشار خیلانہ ش AC Bowl ہے بیپاقی وزیر عاندان میر حسین نے مرد کسمی میڈیا سے گفتگو کر دے میں کہا کہ بارے پی ٹائے کے اندر کا خوف ان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر اگلنے پر مجبور کر رہا ہے بھارت سمیں تمام پاکستان دشمن کو بتائیں پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش میں ہیں مزید بولے کہ ملک کا تواہی کی طرف لے جانے بارے کردار آیا ہو رہی ہیں جو سب کابو میں آ جائیں گے اسٹیبلشمنٹ ملک کو بچانے کی کوشش میں ہے اور ملک بہتری کے جانب دانجن ہے دوزہ سترہ میں میاں نواز شریف کو نکال کر پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا پیپاک مزید نے کہا کہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخوان آلینے پر گھر بیجنے والا چیپ جسٹس بانی پی ٹائے کو نظر نہیں آتا بلوچسان عوامی پارٹی نے تحریک انصافتوں کا لدم قرار دے کر پاپندی لگانے کا مطالبہ کر دیا بلوچسان عوامی پارٹی کے سیکیٹری جنرل سینریٹر منظور احمد کاکر نے کہا کہ پی ٹائے کے رو فسن کے بھارتی صاحبی کے ساتھ روابط ملک دشمنی کے مترادف ہیں سیاست کی آرڈ میں نفرت انتشار تفریق پیدا کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتا منظور احمد کاکر نے کہا کہ پی ٹائے کو کال ادم قرار دے کر اس پر مکمل پابندی آئیت کی جائے ملک کے اندر نفرت انتشار اور افراد تفریق پیدا کرنے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے سیاست کا مقصد ملک و قوم کی ترقی خوشحالی ہے پاکستان کے خلاف ہونے والی سادشوں کو ناکام بنانے کے لیے مل کر جدوجوہت کرنی ہوگی سیکیٹری جنرل گلوچسان عوامی پارٹی نے مزید کہا کہ ریاست مخالف سادشیں ملک سلامتی کی سنگین خلاف برزی ہیں پنجاب حکومت اسلامباد کے شہریوں کو بھی دو مہینے کیلئے سستی بجلی فرام کرے گی بزرالہ پنجاب مرم نباز کی عداد پر اسلامباد کے بجلی کمپنی کے ساتھ لاہور دجربالہ فیصل آباد اور ملتان کے بجلی کمپنیز کو خطور پریج دیا گئے سیرہ نظیم مریمانک زیب نے کہا کہ دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ سے استعمال کرنے والوں کو اگست اور ستمبر کے مہینوں میں چودہ روپے فی یونٹ ریلیف سیا جائے گا یہ ریلیف پنجاب کے بجلی سے دیا گیا ہے اور دیگر صوبوں کو بھی اخیار ہے کہ وہ اپنے بجلیف فرام کریں بازر ہے کہ زیادہ ہفتے مسلمین ملون کے صدر نباز شریف نے بزرالہ پنجاب مرم نباز کے حمدہ پریس مام پس کرتے ہوئے صوبے میں پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو دو ماہ کے لیے چودہ روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا ہے جیو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا جیو آئی کے اصلی اور نقلی حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے وسائل پر حق پاکستانی عوام کا ہے جیو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امریکہ دہشتگردی کا خود خالق ہے امریکہ نے پوری دنیا میں خود جنگ چھیڑی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے کسی کا باپ بھی ہمارے بچوں کے حقوق پر قبضہ نہیں کر سکے گا ہم امن چاہتے ہیں غریبوں کا احساس کیا جائے عالمی قوتیں ہماری مذہبی شراغ ختم کرنا چاہتی ہیں سربراہ جیو آئی نے کہا کہ عالمی قوتیں معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑنا چاہتی ہیں یہ کس عالمی قوت کے اشارے پر چین کی سرمایہ کاری ضائع کر رہے ہیں خیرپور میں زہیلہ دوپینے سے ایک ہاندان کے چھے افراد جانباک ہو گئے پولیس کے وطاوک زہیلہ دوپینے سے ایک ہاندان کے چھے افراد کی ہلاکت کا باقیہ خیرپور کے علاقے پیر جوگور کے گاؤں غیبت خان بروہ میں پیش آیا پولیس کا کہنا ہے کہ زہیلہ دوپینے سے جانباک افراد میں دو بچے اور خواتین شامل ہیں پولیس کا امکہ گئنا ہے کہ زہیلہ دوپینے سے دو بچوں سمیت چھے افراد اسپتال میں زیر الانس میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ زیر الانس میں کہاں سے آ رہا ہے امریکی سیکریٹی آف سٹیٹ انٹرنی بلنکن حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جواری جنگ میں سیس فائر معاہدی کے لیے سفارتی دباؤ بڑھانے کی غرصے مچے کے وسطہ کے دورے پر طلبی پہنچ گئے امریکی وزیر قاج انٹرنی بلنکن آج اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے ملاقات میں حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے بات چیت ہوگی انٹرنی بلنکن اسرائیلی صادر اور وزیر دفاع سے ملاقات بھی کریں گے وہ اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کل مصر روانہ ہوں گے یاد رہے کہ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد بلنکن کا یہ اسرائیل کا نومہ دورہ ہے علاوہ زین اور ملکی وزیر خاجہ نے سعودی ہمن سب سے ٹیلی فون اگرابتہ بھی کیا دونوں رہنماؤں نے یمن غزہ اور سوڈان کی صورتحال بھر تباتلے خیال کیا رہنماؤں سال دوزہ چوبیس کا پہلا سوپر بلو مون آز ہوگا سپارکو کے مطابق آجرات گرمج کا چھبیس منٹ پر پاکستان میں سوپر بلو مون دیکھا جائے گا پاکستان سمیں دنیا بھر میں نظر آکیا جائے گا سپارکو کا کہنا ہے کہ اگلے تین سوپر بلو مون اٹھان ستمبر ستر اکتوبر اور پندرہ نومبر کو آسمان پر نظر آئیں گے ایک ہی موسم میں چار بار مکمل مہتاب کا ظہور ہو جائے تو بلو مون کہلاتا ہے انیس اگرس کا سوپر بلو مون اس سیزن کا تیسرا بلو مون ہے بلو مون بہت دین آیات مظاہر ہوتے ہیں جو دو سے تین سال کے عرصے کے دوران ظہور ہوتے ہیں ناسا کے مطابق اگلے سوپر بلو مون جنرلی دوزہ سینٹیس تک نظر نہیں آئے گا